اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ہاپ آپ لوگوں نے پریویس لکچر دیکھے ہوں گی اب بھی دیکھیں بٹا ہم آپ کو جو ہمارا اس میں اس لکچر فائپ میں سیکنڈر کی میٹمیٹکس میں چپٹر ون ہے اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے to find the domain and range of a function y is equal to f of x تو کسی بھی function کا اگر ہم ہمیں دے دیں تو اس کا ہم domain اور range کس طرح معلوم کر دیں تو جس طرح ہم نے پریویس لکچر میں آپ کو بتایا کہ بٹا domain جو ہے وہ ایک ایسا sit ہے یا ایسا collection ہے ٹھیک ہے of all possible values of the independent variable for which the function is defined اس کے لئے function depends آپ input میں وہ value دیں گے جس پہ function define ہوگا اور اگر جس پہ function define نہیں ہے جس variable پہ تو اس سے اس کو اس variable کی values کو آپ domain سے اس میں نہیں لیں گے یا اس میں سے وہ include نہیں ہوں گے تو ہم remove کریں گے domain سے وہ ہمارے domain کا حصہ نہیں ہوگا سیکھئے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس جس طرح ہم calculator میں دیکھیں گے calculator میں جب ہم value ڈالتے ہیں مثال کے طور پر 4 کو اگر 2 پہ divide کرتے تو 2 آتے ہیں 9 کو اگر 3 پہ divide کرتے تو 3 آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح 9 کا اگر root لیتے تو وہ 3 آتے ہیں لیکن جب ہم 5 کو 0 پہ divide کرتے تو وہاں پہ error آتے ہیں مطلب اس کا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ input wrong دے رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ error مل رہا ہے تو وہ اس پہ define نہیں ہے اسی طرح آپ اگر negative calculator میں دیں گے اس طرح square root میں دیں گے تو وہ بھی آپ کو error دیں گا تو یہ آپ اس میں ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی کوئی بھی x کی value جو دیتے ہیں independent variable دیتے ہیں تو وہ اس طرح اندکی دین ہے وہ ساری ایسی set of points ہوں گے تو جس میں independent variable کی ایسی set of points جس پہ function define ہو تب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ domain ہے اور جو output value نکلتا ہے وہ range ہوگا سیمپل سی بات ہے اب اس میں previous میں بھی ہم lecture میں ہم نے ایک question کیا تھا اب مزید اس میں ایک question کرتے ہیں آپ کی exercise میں بھی question ہے اور چلو ہم ایک example بھی کر لیتے ہیں تو ہم ایک example لیتے ہیں مثال کے دور پر یہ باتا اگر ہمیں ایک function دیا گیا ہے کہ y is equal to f of x is equal to x square یہ quadratic function ہے اب ذرا دیکھیں اس میں تو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ x آپ جو بھی لے لیں جو بھی ویلے لیں اس کا square آپ لے سکتے ہیں اور x آپ اس کو کوئی بھی value دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پہ یہ define نہیں مطلب ہے define ہوگا تو ہم یہاں پہ اس لے کہتے ہیں کہ clearly یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ clearly domain جو ہوگا domain of f جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ x ہوگا لیکن x بلان کرے گا real number کو تو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے graph کی طرح پا جائیں تو اس کے graph میں دیکھیں آپ یہاں پہ اگر آپ x zero دیتے ہیں تو یہاں پہ کوئی آپ کو zero ملے گا one دیتے ہیں two دیتے ہیں اس طرح تو آپ کو یہاں پہ value ملتے رہیں گی اس طرح تو آپ آپ ذرا دیکھیں اس کو giant کریں لیکن اس میں آپ ساری کے ساری ویلے تو یہ پیرابولا بناتا ہے تو دیکھیں تو اس کا domain جو ہے وہ set of real number ہے مطلب ہے کہ اس طرح کا set of real number لیکن جب آپ next range میں جائیں گے تو range میں دیکھیں جب آپ x دیں گے تو اس کی ساری اور اس کی negative دیں گے positive دیں گے جتنی بھی value دیں گے اور اس کا sphere لیں گے تو وہ تو positive آئے گا تو اس میں zero بھی include ہے تو اس کا جو range ہوگا range ہوگا range ہوگا range of f اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں range of f جو ہوگا وہ y کی value ہوں گے تو y کی ساری who real number جو greater equal to zero کیوں گے اس میں آپ وہی real لیں گے جس میں y zero یا zero سے onward ہو کیوں گے positive آئے گا کیوں گے وہ یہاں پہ square ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا ہے یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو range ہوگا وہ کیا ہوگا zero پہ zero آئے گا اس سے باقی تو onward real numbers آئیں گے تو اس طرح interval کے form میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک question ہم نے اس پہ کیا آپ نے دیکھا domain اور range معلوم کرنا اسی طرح آپ کا exercise میں بھی اس میں 11 question number 11 میں آپ کا ایک question ہے اور وہ question number اگر آپ دیکھیں تو c number question ہے تو اس میں دیا گیا ہے ہمیں کہ اگر آپ دیکھیں تو given function question اس طرح ہے why is equal to why is equal to f of t is equal to t square plus 5 ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک quadratic function میں دیا کتاب کا ہے کہ ہم نے exercise سے question لیا تو یہ ذرا دیکھیں تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر آپ جتنی value دیں گے اس کو تو آپ مثال کے طور پر zero دیتے تو آپ tk value zero تھے یہاں پہ five مل جاتے ہیں پھر یہاں پھر یہاں مثلاً minus one one تو آپ کو six مل جاتا ہے مثال کے طور پر یہ five ہے تو یہاں پہ آپ کو six مل جائے گا مثال کے طور پر یہ six ہے یہاں پہ یہ six ہے تو اسی طرح آپ کو six تو یہاں پہ آپ کا جو کرابولہ ہے اس طرح بنے گا تو یہاں پہ آپ یہاں پہ hair clearly ہم دیکھتے کہ ہم t کی value کوئی بھی دے سکتے کوئی بھی real value مطلب ہے input ہم independent variable یہاں پہ ہمارے پاس t ہے تو اگر آپ جو بھی دے real number ہی دے دیں تو domain of f جو ہوگا وہ t ہوگا اور t belong to real number ہوں گا next اگر آپ range کی طرح پائیں تو آپ جو بھی اس میں x کی t کی value دیتے ہیں تو range اس کیلئے کیا ہوگا range of f اس کیلئے ہوگا کیا آپ دیکھیں اگر آپ نے zero دے دیا تو اس پہ کیا آگیا five آئے گا لیکن آپ اگر negative positive جتنی بھی values آپ اس میں لکھیں گے دیکھیں یہ اس کو زیادہ ہی کرے گا five سے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس y کی value جو آئے گی وہ آئے گی کہاں سے five سے مطلب ہے five اور five سے onwards تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے کہ x belong to five and so on یہاں پہ اس طرح ٹھیک ہے یا آپ اس کو لکھ سکتے کہ real number ساری y جو اس real number میں ہوں گے جس کے لئے y جو ہوگا greater equal to five ہوگا تو اس کو ہم کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے domain range ہوگی اور domain اب اس میں ایک اور question ہے جس میں توڑا سے question میں اور لیتا ہوں اور وہ ہمارے پاس ہے چند question جس میں آپ لوگوں نے شاید previous classes میں بھی کہے لیکن جس طرح ہمارے پاس ایک example ہے دیکھیں تو میں ایک example لیتا ہوں جس طرح rational function میں لیتا ہوں y is equal to f of x is equal to one over x minus two میں نے ایک example لے دیا اب اس میں آپ دیکھیں دیکھیں بٹے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس میں ہم domain معلوم کریں گے تو کس طرح ہوگا تو یہاں پہ ہم solution جب لیکھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ here domain is possible possible کب ہوگا domain جب اس کا denominator zero کے برابر نہیں ہوگا possible f یہ چیز ہی تو اس سے کیا ملے گا آپ کو اس سے ملے گا کہ x2 کے برابر نہیں ہے تو آپ کو پتا چلے گیا کہ x کے ایسی value جہاں پہ denominator zero ہوتا ہے اور جب denominator zero ہوتا ہے تو function وہاں پہ ہمیں output نہیں دیتا اس کا مطلب ہے x آپ two نہیں لے سکتے باقی ساری real number لے سکتے ہیں تو so ہم یہاں پہ domain جو ہم آپ کو کہیں گے domain جو ہوگا df جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہمارے پاس setup real numbers ہوگا ٹھیک اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے range تو میں نے جس طرح کہا تھا کہ range کیلئے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کوئی journal method نہیں ہے آپ question کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کا اس ایسے question میں جب آپ کو ملے گا تو یہ یہ بھی حسان ہے آپ پر اگر range معلوم کرنا چاہتے ہیں next اگر آپ range معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں as y is equal to one over x minus two تو آپ اس کو در شفت کر رہے تو یہ y into x minus two is equal to one تو آپ اس طرح x y minus two y is equal to اگر آپ دیکھیں تو یہ one کے برابر ہو جائے تو اب یہاں پہ آپ نے وہاں پہ y and time of x ہے یہاں پہ x and time of y ہم لیں گے تو دیکھیں یہ two y plus one لیکن یہ y یہاں ہے تو آپ x نکالیں دیکھیں two y plus one divide by x تو آپ یہاں پہ divide by y تو اب یہاں پہ آپ x تب define ہوگا جب y zero نہیں ہوگا تو here x is possible if y is not equal to zero یعنی کہ x تب possible ہوگا جب y zero کی برابر نہیں ہوگا تو اس کے لئے جو domain ہوگا وہ set of all real numbers except except zero تو یہاں پہ zero کی علاوہ ہی ساری ہوں گے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم clear لیکے سکتے کہ اس کا جو اس function کا جو range ہوگا وہ کیا ہوگا so range ہوگا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا ساری real number لے سکتے لیکن ہم اس میں سے y ساری real number لے سکتے لیکن y ہم zero نہیں لے سکتے مثلا y اس طرح بھی لے سکتے zero اس میں نہیں ہونا چاہے تو یہ تھا اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم range معلوم اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک اور بھی اس کے لئے logical method ہے کہ اگر آپ logical اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہیں کہ اگر ہم a by b لیتے ہیں تو اس سے one کب آئے گا یہ یہ بھی ایک نوٹ کر لے آپ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو a by b is equal to one ہے اس کا مطلب ہے a اور b برابر ہیں a by b اگر greater than one ہے اس کا مطلب ہے a greater than b ہے اور اسی طرح اگر آپ a by b less than one لیں گے تو a less than b ہوگا اور اگر a by b zero کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے a zero ہے اور اسی طرح اگر a by b infinity کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے جو b ہے وہ zero ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو توڑا سا help دے گا range معلوم کرنے میں اسی type کی questions میں تو جس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ ہم logically کہہ سکتے کہ اگر آپ range اس طرح سے نہیں معلوم کرتے تو آپ logically logically ہم کہہ سکتے کہ یہاں پہ numerator میں one ہے تو آپ x کی جتنی بھی value دے دے وہ کبھی zero کے برابر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے y جو ہے وہ zero نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے کہ اگر ہم دیکھیں تو number number the numerator has one so it is so it is so it can not be can not be zero for any values of x ہم یہاں دیکھتے کہ here the numerator is one so it so y is equal to one into x minus two is not equal to zero so far any values of x تو اس کا مطلب ہے یہ zero کبھی بھی نہیں آئے گا x کے آپ جو بھی value دے دے تو آپ logic یہاں استعمال کر سکتے اور یہاں پہ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس range ہوگا کہ ساری real number except y is equal to zero تو اس قسم کے question اگر آپ دیکھیں تو یہ question میں نے کر دیا اسی طرح کیا ایک اور question اگر ہم کر لیں تو وہ بھی دیکھیں اس طرح کے ایک اور question ہم کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو exercise میں یا اپنی طرح سے آپ اس میں کر سکتے ہیں دیکھیں مثال کی طور پر اگر آپ ایک اور question دیکھنا چاہتے ہیں اس میں تو ایک اور question دیکھیں یہ ایک اور question ہم کرتے ہیں بس یہ last question ہے یہ کر کے پھر آپ کو تھوڑی سے اگر آپ ایک function ہے ہمیں دیا ہے اس form میں ہے y is equal to f of x is equal to x divided by x plus 7 ہے مثال کی طرح تو اب دیکھیں ہم یہاں پہ تو domain معلوم کر سکتے ہیں here ہم domain تو clear لی لکھ سکتے کہ domain جو ہے f کا domain جو ہے وہ ساری real number ہوں گے لیکن اس میں x جو ہوگا minus 7 نہیں ہو کیونکہ denominator جب آپ کس کسی value پہ denominator یہاں پہ zero ہوتا ہے تو ہم function اس پہ define نہیں ہوتا تو already آپ کو پتا ہے کہ ہم x کے وہ ساری value لیں گے اس وہ ساری x کے جو values ہے جس پہ function define ہوگا تو وہ domain ہوگا تو ہم نے وہ value domain سے نکالے جس پہ function undefined ہے تو یہ domain ہوگیا مطلب اس کا ہی ہے کہ آپ real number لے سکتے لیکن اس میں 7 نہیں لے سکتے next اگر آپ آجے تو اس کے range پہ آجے next اگر آپ آجے تو range پہ آجے اگر ہم اس کا range دیکھیں گے تو اس کی numerator اور denominator میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کے denominator اور numerator یہ جو ہے یہ equal کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا logically اور دونوں طرق سے میں آپ کو کروا دیتا ہوں دیکھیں logically اگر آپ دیکھیں تو logically اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ logically آپ دیکھیں کہ اس کے جو بھی ہم یہاں پہ دے دیں مطلب ہے کہ x جو بھی ہم دے دیں zero دے دیں تو یہ zero by one zero by seven تو zero آجائے گا جو بھی آپ دے دیں x1 دے دیں تو one by eight آجائے گا etc تو x کے جتنی بھی آپ values لیں گے اس میں لیکن یہ کبھی بھی one کے برابر کبھی بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے y کی value one نہیں آسکتی تو یہاں پہ آپ logically لیں کہہ سکتے کہ range of f جو ہے وہ کیا ہے بھٹا وہ ہمارے پاس real number تو ہے لیکن وہ real number ہے جس پہ y کبھی بھی one نہیں آسکتا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ یہ میں نے logic لی بتا دی اب اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے also ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں سرا ہم کہتے کہ as y is equal to x divided by x plus seven اس کو تھوڑا سا سمپل کرو x plus seven into y is equal to x تو یہاں پہ آپ xy plus seven y is equal to x تو آپ xy minus x is equal to seven y یا آپ اس میں سے x نکالے y minus one is equal to seven y تو آپ اگر آپ دیکھیں تو x برابر ہوگا seven minus y minus one تو اس y پہ y minus one پہ کیا restriction تو y کبھی بھی آپ y کو one نہیں لے سکتے کیونکہ x پر ڈیفائن نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ ہم نہیں اس طرح سے کر سکتے یا logic لیے آپ کر سکتے تو یہ آپ کا جو ہوا domain اور range بہت سارے اور بھی question ہو سکتے آپ کی کتاب میں تو بہت کم question ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ 11 میں دو تین question ہے انشاءاللہ next time کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایسے ہوں گے